اسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے زی شان ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال میں چھے روزے رکھ لیے تو اللہ تبارک و تعالی اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے اس کی وجہ یہ ہے جو شارحین نے لکھی ہے کہ ایک نیکی اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں کم از کم دس کے برابر ہوتی ہے تو رمضان کے اگر تیس روزے ہوں تو یہ چھے سو بن جائیں گے اور چھے روزے یہ رکھے تو ساٹھ سوری تین سو بن جائیں گے اور دس روزے رکھے تو ساٹھ یہ تو تین سو ساٹھ اسلامی سال کے دن تقریباً تین سو ساٹھ بنتے ہیں تو گویا کہ پورے سال اس شخص نے روضہ رکھا لیکن جیسے کہ اس دفعہ رمضان کے انتیس روزے پاکستان میں ملے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زیشان اپنے مقام پر حق ہے یہ جو توجیح بیان کی ہے یا تفصیل یا تشریح بیان کی ہے یہ علماء کی طرف سے ہے اور انہوں نے سمجھانے کے لئے وضاحت کے لئے بیان کی تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم تشریح کو بنیاد بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اعتراض کریں لہٰذا خلاص کلام یہ ہوگا کہ روزے اگر انتیس ہوں یا تیس ہوں بہرحال جس نے شہوال میں چھے روزے رکھے اللہ تبارک و تعالی رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ ان چھے کو بلا کر پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمان جس کر رہے تھے کہ شہوال کے چھے روزے رکھیں گے تو انشاءاللہ رمضان کے روزے چاہے تیس ہوں یا انتیس ہمیں پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا کیا جائے گا لیکن اس میں یہ بعض اوقات بہت سے چیزیں ذکر نہیں کی جاتی لیکن وہ خود بخود کلام مشروع تو ہوتا ہے کہ انہی روزوں کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مراد لے رہے ہیں جو بارگاہِ الہی میں مقبول ہوں ایسے روزے کے جو حرام کھا کر رکھے جائے اور ان روزوں کے اندر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کی ریایت نہ کی جائے گناہوں کا سلسلہ جاری ہو گالی گلوج ہو گند مناظر کا دیکھنا ہو ان کے بارے میں تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے الفاظ بیان فرمائے کہ ایسے روزے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ویسے تو جو کامل تقوی کے ساتھ رکھا جائے اللہ تعالیٰ تو حاجت سے بے نیاز ہے سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے روزوں کو درجائے قبولیت عطا نہیں فرماتا اس لئے جو یہ چھے روزے رکھیں اس سے پہلے اپنے سابقہ رمضان کے روزوں کے بارے میں احتیاطاً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ یا ربی کریم اگر ان روزوں کے رکھنے میں مجھ سے کوئی کتاہی ہو گئی جان بوجھ کر یا غلطی سے اس کو درگزر فرمالے انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے اور اب یہ چھے روزے انتہائی تقوی پرہزگاری اور احتیاط کے ساتھ رکھ لیں بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ یہ چھے روزے اس وقت قبول ہوں گے کہ جب آپ عید کے دوسرے دن سے رکھنا شروع کریں گے تو دیکھیں شریعت کا ایسا کوئی مطالبہ نہیں ہے آپ چاہے دوسرے دن سے رکھیں چاہے آپ ایک ہفتے بعد رکھنا شروع کریں کوئی پابندی نہیں ہے دوسرا یہ کہ بعض سے سمجھتے ہیں کہ چھے روزے لگاتار رکھنے ہوں گے ایسا بھی نہیں ہے آپ ایک روزہ رکھیں پھر دو دن کا گیپ کر لیں پھر ایک روزہ رکھیں بس یہ ہے کہ شاوال کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ چھے کی تعداد مکمل کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ آپ کو یہ فضلت اور ثواب عطا فرما دے گا